اسلام علیکم سٹورڈنٹس ہم الڈی ہائیڈ اور ارکیٹون کے ایم سی ایوز کو کنٹینیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایم سی ایوز ہیں ہمارے پاس سمیٹریکل سٹیکچر آف ارکیٹون ریفر ٹو بیٹا سمیٹریکل سٹیکچر آف ارکیٹون سمیٹریکل بیٹا تب ہی ہو سکتا ہے جب کاربو نائل گروپ کے رائٹ سائیڈ پہ بھی کاربن اور لیفٹ سائیڈ پہ بھی کاربن کی اماؤنٹ سیم ہو اگر میں ادھر ایتھائل بنا دیتا ہوں یہ ایتھائل ہو گیا دو کاربن والا تو ادھر بھی ایتھائل ہونا چاہیے اگر پہلے ایک کاربن تھی تو ادھر بھی ایک کاربن تھی تو نمبر آف کاربن رائٹ لیفٹ دونوں کیا ہونے چاہیے کاربو نائل گروپ کے سائیڈوں پہ سیم ہونی چاہیے تو اس میں سب سے بیسٹ اوپشن ہے سیم نمبر آف کاربن ایٹمز on either side of the carbonyl group carbonyl group کے دونوں side پہ سیم نمبر آف carbonyl پھر نیکسٹ which of the following can be used for oxidative preparation of aldehyde from alcohol مطلب ہم نے aldehyde کی preparation کرنی ہے لیکن کرنی کس سے ہے alcohol سے تو alcohol ہمارے پاس کیا ہوتا ہے r o h ٹھیک ہے r o h پلس ہم نے کرنی ہے oxidation تو oxidation strong catalyst کی مجودگی میں ہوتی ہے k2 cr2o7 بھی ہو سکتا اگر k2 نہیں ہوگا تو na2 ہو جائے گا لیکن یہ ہمارے پاس ایسٹ کا مکسچر ہے platinum asbestos بھی ہو سکتا ہے iron oxide plus molipedinum oxide بھی ہو سکتے ہیں یہ سارے catalyst ہم use کر سکتے ہیں لیکن ہم oxidation کروا رہے ہیں تو oxidation کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ removal of hydrogen اور addition of oxygen تو removal of removal of hydrogen اگر ہم نے remove کرنی ہے تو یہ والا bond یہاں سے ٹوٹے گا تو یہ ادھر bond shift ہو جائے گا تو یہاں سے shift ہونے سے ہمارے پاس کیا بن سکتا ہے کون سا function group بن سکتا r double bond اور پھر ہمارے پاس h یہ جہاں سے نکلے گا تو oxygen کے ساتھ مل کے water بنا دے گا تو ہم اس کو balance کر سکتے ہیں یہاں سے ادھر ہم نے oxygen کتنی use کی ہیں ایک ہمارے پاس ڈی ایڈ بنانے کے لئے carbon oil group کو مل گئی oxygen اور ایک ہمارے پاس water کو مل گئی ہے تو اس میں ہم نے دو oxygen یہاں پہ utilize کی ہیں لیکن ہمارے پاس دو hydrogen بھی آگئی ہیں لیکن ادھر نکل ایک رہی ہے تو ہم کیا کریں گے ان سب کو balance کر لیں گے 2 کو اس سے multiply کریں گے تو hydrogen بھی ہمارے پاس 2 ہو جائیں گی یہ 2 ہوگی اب oxygen ہمارے پاس total کتنی ہوگی دو یہ oxygen ہے ٹھیک ہے اور ادھر کتنی ہے 2 plus 1 3 left side پہ ہوگی اور ادھر کتنی ہے یہ ہمارے پاس 2 ہے تو ادھر بھی ہمارے پاس balance ہونے چاہیے تو اگر میں ادھر بھی 3 کرنا چاہوں تو یہ 2 سے multiply ہوگیا 2 plus 1 3 تو یہ بھی 3 بن گی oxygen اور یہ 2 plus 1 3 تو oxygen ہمارے پاس کیا ہوگی balance ہوگی تو ہم نے alcohol سے aldehyde group بنائے اب یہ آپ کو لگتا رہا ہے r double bond ہو یہ کون سے aldehyde like اگر میں ادھر اتھائی لوں گا تو icitaldehyde بن جائے گا اگر میں 3 کاربن ملی لوں گا پروپائل alcohol لوں گا تو یہ propan aldehyde بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ depend کرتا ہے یہاں کاربن کتنی اور یہاں کاربن کتنی تو ہمارا question یہ تھا which of the following can be used for the oxidative preparation ملکہ کون سے ہم agent use کر سکتے ہیں catalyst use کر سکتے ہیں تو یہ 3 ہمارے پاس catalyst use ہو سکتے ہیں تو all of these پھر اتھائی لین is oxidized to acetaldehyde on commercial scale by the use of catalyst کہتا ہے acetaldehyde ہم بنا سکتے ہیں اتھائی لین سے تو اتھائی لین ہمارے پاس ہے اور اس سے ہم نے کیا بنانا ہے acetaldehyde تو اتھائی لین ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اتھائی لین ہوتا ہے ہمارے پاس الکین کا پہلا ممبر جسے ہم اتھین بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اتھین سے ہم نے کیا بنانا ہے acetaldehyde تو اس کے پاس بھی دو کاربن ہے اور acetaldehyde میں بھی ہمارے پاس کتنی کاربن ہوتی ہیں دو کاربن والی acetaldehyde ہوتی ہے لیکن اس کے پاس oxygen ہے اس میں ہم نے اس کو کیا پروائیڈ کرنی ہے oxygen پروائیڈ کرنی یہ zonal lysis سے بھی ہو سکتا ہے یا direct commercial scale میں ہم اسے catalyst کے ثرو oxygen پروائیڈ کر سکتے ہیں تو catalyst ہم کون سا use کرتے ہیں pladium ڈائی کلورائیڈ اور copper ڈائی کلورائیڈ اس کے طرح ہم کیا کر سکتے ہیں الکین سے aldehyde ہم prepare کر سکتے ہیں اگر ethین ہے تو acid aldehyde بنے گا اگر propane aldehyde بنے گا تو by oxidation ہم الکین سے aldehyde بناتے ہیں next ہمارے پاس the clear fact for the structural difference between aldehyde and a ketone aldehyde میں ہمارے پاس بیٹا ایک آر ہوتا ہے aldehyde کے functional group کے ساتھ جبکہ ketone میں ہمارے پاس کاربونائل کے دونوں سائیڈوں پہ آر ہوتا ہے تو اب ذرا دیکھ لیتے ہیں اکیٹون has one آر group attached to a کاربونائل group ایک آر ہوتا ہے ہمارے پاس جبکہ an aldehyde has two آر group aldehyde کے پاس دو آر نہیں ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے اکیٹون has one آر group اکیٹون کے پاس دو آر ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں پھر an aldehyde has one آر یہ ٹھیک aldehyde کے پاس ایک آر ہوتا ہے an akiton has two آر اور اس کے پاس دو آر ہے تو کون option سب سے بیسٹ ہے c والا option سب سے بیسٹ ہے ہمارے پاس next ہمارے پاس formation of yellow اور orange red precipitate with two four ڈائی نائٹرو فنائل کرتے ہیں کیا ریفر کرنے کے لئے ہم کرتے ہیں کیا ہم یہ aldehyde کو ریفر کرنے کے لئے یا identify کرنے کے لئے یا ketones کو تو بیٹا دونوں یہ رییکٹ کر سکتے ہیں two four ڈائی نائٹرو فنائل ہیٹرسین سے تو both a and b ایک reaction میں آپ کر دکھا دیتا ہوں like فنائل ہیٹرسین ایک تو ہمارے پاس ہوتا ہے فنائل فنائل کا مطلب ہوتا ہے منزین اچھا پھر منزین کے ساتھ two four ڈائی نائٹرو تو ایک تو ہیٹرسین پہلے بنا لیں n n s اس ساتھ میں n s two اسے ہیٹرسین کہتے ہیں اچھا پھر two four ڈائی نائٹرو two کے ساتھ بھی نائٹرو لگانا ہے اگر یہ one کاربن ہے تو یہ two کاربن ہے three four four کے ساتھ بھی نائٹرو تو اسے ہم بولتے ہیں two four two four ڈائی نائٹرو فنائل اور یہ ہیٹرسین این اچ ساتھ میں این اچ اس کو ہیٹرسین بور ہے اب ہیٹرسین میں ہوتا کیا ایک ہیٹرسین اٹیک کرتی ہے کاربون آیل کاربن پر یہاں سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس اکسیجن کو ہائیٹرسین ملتا ہے اس سے اور وارٹر بنتا ہے تو یہ چیز یہاں سے ریموو ہوتی ہے اور درمیان میں اس کا ڈبل بار بنتا ہے جب تھرو میکنیزم ہوتا تو نائیٹروجن کی بھی ہائیٹروجن چلی جائے گی اور اس کی کاربن سے اکسیجن بھی ریموو ہو جائے گی تو یہ دونوں نائیٹروجن اور کاربن آت پس میں نائیٹ ڈبل بونڈ بنا لیں پھر یہ نائیٹروجن اس نائیٹروجن کے پاس ایک ایچ پہلے نکلی اکسیجن کے ساتھ اور ایک ایچ بعد میں جائے گی وارٹ کے ساتھ تو صرف این ایچ رہ جائے گی اور ساتھ میں ڈائی نائیٹرو فینائل ایسے کے ایسے لے آپ کے بس ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں کیا چیئے ریموو ہوگی ایچ ٹو ریمو ہوگی تو اٹس مین کہ ہم یہ ایکشن کرتے ہیں ڈائی کٹون دونوں کے لئے کٹون بھی بنا سکتے اگر میں ادھر CH3 C ڈبل بانڈ ہو ادھر بھی CH3 لگا دیں تو یہ بھی کٹون ہو جائے گا اور یہ بھی کٹون ہو جائے گا ٹھیک جی اٹس مین ہم دونوں کے ساتھ یہ شو کر سکتے ہیں تو بوث A and B پہلے LDH کے ساتھ میں نے شو کیا اور پھر ہم نے کس کے ساتھ شو کیا کٹون کے ساتھ نیکس سیدی ایم سکیور نمبر سکس ان الکوہل گیونگ پوزیٹیو 2 4 ڈائی نائٹو فنائل ٹیسٹ امپلائز ڈائٹ پیٹا 2 4 ڈائی نائٹو فنائل قوانٹیٹی کس کی ہے ایڈلی ہیڈ کی ہے یا کس کی ہے کی تو اس میں اپشن بنے گا it may contain some content of ایڈلی ہیڈ ایڈ کی ٹیٹون تو الکوہل اگر یہ ٹیسٹ دے رہی ہے it has some impure ڈائی 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 ٹیٹون دیر فور پوزیٹیو ریکشن وید ٹو فور ڈائی 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 یہ سب سے بیسٹ ہے پھر ہمارے پاس 7 mcq reduction of an aldehyde using sodium bromotetra hydride کی بیٹا یہ hydride ہوتے ہیں یہ reduction کے لئے ہم use کرتے ہیں reducing agent ہوتے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں reducing agent reducing agent اچھا اب ہم نے کس کی reduction کر نی ڈائی ڈائی میرے پاس یہ ڈائی 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 آپ نے reduction کر نی ہے through hydride sodium bromotetra hydride یہ بیٹا hydrogen provide کرے گا oxygen کو بھی provide کرے گا تو اس کا sigma اور pi bond break ہو جائے گا کاربن کا ایک bond break ہو گیا تو اس کو بھی ایک hydrogen چاہیے ہو گیا ایک hydrogen ہم اس کو دے دیں تو یہ alcohol بن جائے تو its mean کہ sodium bromotetra hydride نے ہمیں کیا provide کی دو hydrogen provide ایک oxygen کو دی اور ایک carbon بناتے R C double bond ٹوٹ گیا singer رہ گیا O کے ساتھ H رکھ گیا اچھا پھر اس carbon کے پاس already ایک ایش تھا اور ایک اور ایش مل گیا اس کو تو یہ بیٹا اس نے کیا کر دی reduction کر دی reduction کیسے کہ hydrogen provide کر کے دو hydrogen اس نے provide کی ہیں اور اب یہ کیا اٹیش ٹو ڈیٹ کاربن which is further اٹیش ٹو ون کاربن O ایچ اس کاربن کے ساتھ ہے جو فردر ایک آر یا کاربن کے ساتھ ہے اسے ہم primary alcohol کہتے ہیں جو ایک آر کے ساتھ اٹیش ہو تو کون سی alcohol ہمیں ملتی ہے primary alcohol ملتی by reduction of elderly کٹون کے ساتھ کرنے کے لئے دوبارہ سے کر لیتے آر سی ڈبل بانڈ آر ایجینٹ یہ ہی یوز کرنا ہے سوڈیم بروم اور ٹیٹر ہائیٹر یہ ہمیں ہائیٹروجن پروائیڈ کریں گے ایک ہائیٹروجن اکسیجن کو دیں گے جیسے اکسیجن کو دیں گے ایک کس کا بانڈ سکمہ ہے پائی ڈبل بانڈ بریک ہو جائے گا پائی بانڈ ایزی بریک ہو جاتا ہے کاربن کا ایک بانڈ ٹوٹ گیا اس کو دوسری ہائیٹروجن کاربن کو مل جائے گی یہاں سے تو ریڈکشن ہو جائے گی اب اس کی فائنل پروڈ کیا بنے گی آر سی ڈبل سے کون سا بانڈ ہے اس کو سوڈیم بروم اور ٹیٹر ہائیڈرائیڈ نے کیا پروائیڈ کر دی اکسیجن کو ہائیڈروجن پروائیڈ کر دی اور ایک ہائیڈروجن اس کاربن کو مل گئی اور ایک آر اس کے ساتھ اور بھی لگی ہوئی تھی کٹون ہونے کی وجہ سے تو اب دیکھتے ہیں کون سی کاربن اس کاربن کے ساتھ ہے جو فردر کیتنی کاربن یا کاربن کے ساتھ ہے دو کے ساتھ تو اس میں کون سی کاربن بنی ہے سکینڈری کاربن یہ سب سے بیس تھے پھر ہمارے پاس ہائیڈروجن سائنائٹ کین بھی ایڈیٹ ہائیڈروجن سائنائٹ بیٹا نیوکلیفیلک ایڈیشن ریکشن میں آتا ہے اور نیوکلیفیلک ایڈیشن ریکشن الڈی ہائیڈ میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے سب سے بیس کی ہے بو ای ای بی دونوں میں سے ایک میں ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو لائک میرے پاس پہلے ایسی تیلی ہائیڈ ہے سی ایس تری سی ڈبل باونڈ ہو ایچ ہائیڈروجن سائنائیڈ ایڈ کرتے ہیں ایسی ایچ پوزیٹیب اور سی ایلی الیکٹرو آس سوری سی ایس جو ہے وہ ہائیلی نیوکلیف فائل ہے ادھر اکسی ہائیلی الیکٹرو نیگٹیب اور کاربن الیکٹرو پوزیٹیب یہ نیگٹیب والا کاربن پوزیٹیب پہ اٹیک کرے گا اس کا پائی بانڈ بریک ہو جائے گا نئی چیز کے آنے سے اکسی جن کو بیٹا کیا مل جائے گی ہائیٹروجن مل جائے گی تو اس طرح یہ ساری دونوں چیزیں اندر ایڈ ہو جائیں گے اسے ہم کہتے ہیں نیوکلیو فیلک اڈیشن ایکشن کیونکہ پہلے نیوکلیو فیل جا کے آئیڈ ہو رہا ہے تو فائنل پروڈیکٹ دیکھ لیتے ہیں کیا چیز بنتی ہے ادھر ثی ایچ تری پھر یہ کاربن ڈبل بانڈ ٹوٹ گیا سنگہ رہ گیا اکسیجن کو ہائیٹروجن مل گئی پھر اس کاربن کے ساتھ ایک ہائیٹروجن بھی لگی ہوئی تھی یہ ہائیٹروجن میں نیچے ڈال دی اور اس کاربن کو سی این جس نے سب سے پہلے اٹیک کروایا دی اسے ہم کہتے ہیں سیانو ہائیٹرین سیانو ہائیٹرین تو اس میں الڈی ہائیٹ بھی پارٹسپیٹ کر سکتا ہے کٹون بھی یہ میں نے ایسی ٹلڈی ہائیٹ سے کیا تو اس کا نام ہوتا ہے ایسی ٹلڈی ہائیٹ سیانو ہائیٹرین اگر میں نے کٹون کے ساتھ کرنا ہے تو سی ایسی ٹھری سی ڈبل موڈ سی ایسی ٹھری تو یہ کٹون کا پہلا میمبر ایسی ٹون بن گیا تو ادھر کہاں بھی ایمینڈمنٹ کریں گے یہ جو ایسی ٹون سی ایسی ٹھری تو اب اس کا نام ہو گیا ایسی ٹون سیانو ہائیٹرین ٹھیک ہے تو بہت first aldehyde and ketone show reaction with HC and پھر میں سکر نمبر 10 addition ضب hydrogen cyanide to acid aldehyde in the presence of dilute mineral acid Gew digit amino recorded ычно ال vinyl acid dilute mineral acid mo ice der جی تو اگر آپ سیانوں ایڈیشن ہو آئیٹو جن سائن آٹ ایڈ کریں ایسی ٹرلی ہائیڈ میں ان کیچگی وجودکی میں تو کیا چیز بنے گی تو دیکھتے ہیں جی کیا چیز بنتی Brus объяс اگر آپ نے آئیٹو جن سائن آئٹ ایسی ٹرلی ہائیڈ میں آئٹ کرنا ہے تو اے سی ٹرلی ہائیڈ میں اوپر بھی میں نے ایڈ کر کے دکھا رہا تھا سیم وہی چیز بنے گی ایسی ٹیلڈی ایڈ سے آنو ہائٹرین اگر آپ ایسی ٹیلڈی ایڈ میں ایڈ کریں گے تو ایسی ٹیلڈی ایڈ سے آنو ہائٹرین ہوگا اگر آپ فارمیلڈی ایڈ میں ایڈ کریں گے تو پھر فارمیلڈی ایڈ سے آنو ہائٹرین ہونا چاہیے تھا اگر کٹون میں ایڈ کریں گے تو ایسی ٹون سے آنو ہائٹرین انہوں چاہیتا ہے لیکن جب اس نے کہا ہے کہ ایسی ٹیلڈی ہیڈ میں ایڈ کرنا ہے تو پھر جو فائنل پروڈکٹ بنے گی وہ ایسی ٹیلڈی ایڈ سینو ہائیڈرین بنے گی یہی جو پروڈکٹ میں نے بنا کے دکھائی تھی آپ پھر ہمارے پاس ایم سیوز نمبر الیون ایسی ڈی فائیڈ ہائیڈرولیس ایسی آف سینو ہائیڈرین فارم کہتا ہے جب ہم سینو ہائیڈرین کی ہائیڈرولیس کرتے ہیں وارٹر سے ری ایٹ کرواتے ہیں تو کیا چیز بنے گی لائک ہمارے پاس یہاں پہ ہے کوئی بھی سینو ہائیڈرین سی ایش تری سی او اچ سینو ہائیڈرین میں او اچ بھی ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ سین سینو ہائیڈرین بنانے کے لئے اس کا ایک اچھ ہے تو یہ ہمارے پاس سینو ہائیڈرین ہے اگر ہم اس کی ہائیڈرولیس کریں ہائیڈرولیس کا مطلب ہے اگر میں اس کو وارٹر کے ساتھ ری ایٹ کرواؤں ایچ ٹو او کے ساتھ اور ساتھ میں ہم اس کے ایسی ڈی فائیڈ مطلب ایسیڈ یوز کریں ایچ ٹو ایس او فور تو کون سی پروڈیکٹ ہمارے پاس بنیں گی تو اس کی جو ہمارے پاس پروڈیکٹ ہوگی یہ اکسیڈیشن ہوگی اکسیڈیشن اس کاربن کی ہوگی جو جس کے ساتھ او ایچ لگاو ہے تو یہ کنورٹ ہو جائے گا سی ایچ ٹری سی او ایچ اور سی او ایچ کے لگنے کے بعد یہ جو سائن آئیڈ والی کاربن ہے یہ کنورٹ ہو جائے گی کس میں سی ڈبل او ایچ میں اور اس کی ایچ ویسے کی ویسے رہے گی تو ایکچلی یہ جو اکسیڈیشن ایڈ ہوئی ہے یہ اس کاربن میں ایڈ ہوئی ہے اس کاربن میں اس میں نہیں جس کے ساتھ نائٹروجن لگے ہوئی ہے اس کے اندر ایڈ ہوئی ہے تو یہ اکسیڈائز ہو گیا کاربوگزلی کے سیڈ میں یہاں سے نائٹروجن نکلے گی اور امونیم بائی سلفیڈ بنا دے گی تو اس میں جو سائنو ہائیڈرین کے اگر ہم ایسی ڈی فائیڈ ریکشن کروائیں اور ہائیڈرولیس کریں تو ہائیڈرولیس کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا بنے گا ہائیڈروکسل کاربوگزلی کے سیڈ اب ہائیڈروکسل بھی ہے ساتھ میں کاربوگزلی کے سیڈ لگا ہوا ہے تو سی اس کا آپشن ہے ہائیڈروکسل کاربوگزلی کے سیڈ پھر ہمارے پاس ہیلو فارم ٹیسٹ ختصر اس گیون بہے بیٹہ جو ہیلو فارم ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسا گروپ جس کے پاس متھائل گروپ ہو لڈی آئیڈ بھی ایسا جس کے پاس متھائل ہونا چاہیے کٹران بھی ایسا جس کے پاس noted ہوتا ہے یہی ہیلو فارم ٹیسٹ دے میatin ہی انہی ہیلو فارم ٹیسٹ دے سکتے ہیں 47İ ہیڈ کے پاس ہوتا ہے c ہی hé3 c ڈبل بانڈا اچ اس کے پاس میتھائل ہے تو یہ بھی دے سکتا ہے پروپنن او این ای آج ہے یہ کیٹونک گروپ ہوتے ہیں لیکن تین کاربن والے تو سی ایش تری سی ڈبل بانڈا اسے تین کاربن والے کو پروپنن کہتے ہیں تو اس کے پاس بھی میتھائل گروپ ہے اس کے پاس بھی ہے تو یہ بھی دے سکتا ہے پھر ہیں میتھائل گروپ کے ٹونز میتھائل گروپ کے ٹون اسی کو ہی کہتے ہیں یہ ایسی کے ٹون جس کے پاس میتھائل گروپ تو اس میں ان آل آف دیز تینوں دے سکتے ہیں یعنی تینوں کے پاس میتھائل ہے اور ہیلو فارم ریکشن وہ ہوتے ہیں جس میں ہم آئیوڈین یا ہیلو جین کے ساتھ ریائٹ کرویں پھر ایم سی گروز نمبر تھرٹین سی ایچ ایکس تری یہ ہیلو فارم ہوتا ہے ہیلو فارم ہیلو فارم ہیلو جین ٹیسٹ will be given by all the carbonyl compounds aldehyde and ketone containing at least one وہ کہہ رہی ہے aldehyde ketone کون سے دے سکتے ہیں یہ ٹیسٹ یاد رکھو جس کے پاس کم از کم ایک کیا ہونے چاہیے میتھائل گروپ ہونے چاہیے ابھی میں نے آپ کو سمجھا ہے تو سب سے بیس کیا ہے میتھائل گروپ we are in the oxidation of unsymmetrical ketone جو بیٹا unsymmetrical ketone ہوتے ہیں like c double bond ادھر دو کاربن لگا دیں اور ادھر ایک کاربن لگا دیں تو اس کی ہائیڈروجن پوری کر دیں یہ CH3 ہوگا یہ CH2 ہوگا اور یہ CH3 ہوگا تو یہ unsymmetrical ہے کاربونائل گروپ کے اس سائیڈ پہ دو کاربن ہے اس سائیڈ پہ ایک کاربن ہے وہ کہہ رہا ہم نے اس کی اکسیڈیشن کرنی ہے using strong oxidizing agent like HNO3 which carbon atom is preferentially اٹیک وہ کہہ رہا کس پہ جا کے وہ preferably اٹیک کرے گا مطلب ہم نے اکسیڈیشن کرنی ہے تو کس پہ جا کے اکسیڈیشن اٹیک کرے گا یاد رکھو یہ اس پہ جا کے اٹیک کرے گا جس کے پاس ہائیڈروجن کام ہوں گی اس کے پاس تین ہے اس کے پاس دو ہے اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے جبکہ اس کے پاس تین ہے تو اکسیڈیشن اس پہ جا کے اٹیک کرے گا تو یہ سب سے بیسٹ ہے تو دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ مجھے لگ رہا ہے carbon atom with the least number of hydrogen جس کے پاس least number of hydrogen atom ہوں گی صرف وہی ketones reaction show کر سکتا ہے oxidation اور یاد رکھو اس کی oxidation سے carboxylic acid بنتیں last ہے بیٹا which of the following ketones will produce propanoic acid وہ کہہ رہا ہے اس میں سے کونسا ایسا ketones ہیں جو propanoic acid propanoic acid ہوتا ہے بیٹا تین کاربن والا تین کاربن والے acid کو ہم کیا کہتے ہیں propanoic acid تو یہ ہم نے بنانا ہے only after oxidation by acidified potassium ڈائی کرمیٹ اور جو ہم نے catalyst use کرنا ہے K2CR2O7 اچھا اب دیکھتے ہیں کون سی ketones ہمیں ہمارے پاس تین کاربن ہونی چاہیے لازمی ایسی ketones تو ایتھائل این پروپائل ketones تو این پروپائل ketones یہ دے سکتا ہے مجھے لگر ہے تین کاربن والے ڈائی میتھائل ketones اس کے بعد مثائل گروپ ہیں دونوں اچھا لیکن ڈائی میتھائل دیکھ لیتے ہیں CH3 سی ڈبل بونڈو CH3 یہ نہیں دے سکتا ہے جب اس کی oxidation کریں گے تو کاربنائل گروپ ایک کے پاس رہ جائے گا اچھا پھر ہے ایتھائل میتھائل ketones یہ دیکھ لیتے ہیں ایتھائل میتھائل ketones اس کے پاس دو اس کے پاس تین اب اس کی oxidation ہوگی تو یہ میتھائل اس کے ساتھ رہے گا تو ایسی ڈی کے اسٹ بنے گا اس سے بھی ایسی ڈی کے اسٹ بنے گا đi ایتھائل ketones اب یہ دیکھ لیتے ہیں ایتھائل کرو دنی یتھائل کیٹون اچھا اب جب بھی اکسیڈیشن ہم کریں گے اکسیڈن پروائیڈ کریں گے تو اس کو دیں گے تو یہ الگ ہو جائے گا ایک تو یہ پروپنویگ ایسر بن سکتا ہے ٹھیک ہے تین کاربنویگ ایسر بن سکتا ہے اس میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے چیک نہیں کیا اس کو چیک کرتے ہیں این پروپائل کٹون ایک دو تین یہ این پروپائل ہو گیا اور ایک اس کے ساتھ کیا لگا ہو گیا یہ اتھائیل ہو گیا اور ایک پروپائل بھی بنانے پہلے اسے پروپائل بنا لیتے ہیں تین کاربنویگ کو پروپائل بنا لیتے ہیں اور ایک اتھائیل لگا لیتے ہیں تو سی ٹو تو ایک یہ این پروپائل لگ گیا کاربنائل گروپ کے اس سائٹ میں لیفٹ سائٹ میں میں نے تین کاربن لگا دی ایک دو تین اور ایک ہمارے پاس اتائل بھی ہونا چاہیے ایک سائٹ پہ میں نے اتائل لگا دیا جگہ اکا ہم پارڈ ہیں تو اس کے ساتھ ایک کاربن یہ اور ایک کاربن یہ ایک سائٹ پہ اتائل ہے دوسرے سائٹ پہ پروپائل ہے تو اگر یہ ہمارے پاس کاربنائل گروپ دو کاربون کے ساتھ رہتی ہے تو تب بھی پروپوں ایک ایسر بنے گا یہ تین کاربمالا اکسیڈائز ہوتا ہے ایک ایسٹ سے مل رہے ہیں ہم میں ایتائیل این پروپائل کے ٹون سے. ویسے تو یہ ڈی والا بھی بیسٹ ہے تو دونوں میں سے کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ بھی पروپنو ایک ایسٹ دے رہا ہے یہ بھی پروپنو ایک ایسٹ دے گا تو بیٹا یہ ٹوٹل ہمارے پاس 15 ایم سی کیوز تھے تو 15 ایم سی کیوز lg jakai that کے ٹون کے اس کی لازمی پریکٹس کریں اس کی ہر ایم سی بیٹا بٹھانے کی کوشش کریں ویڈیوز کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کے کنسپٹ کے لئے رجائیں تو نیکس لیکچر کے لئے بیٹا خدا حافظ